چیزیں بیچنی پڑ رہی ہیں ایک گھر اپنا آئیڈیال گھر بنایا تھا آپ اس گھر سے نکل لیں پیسے لے لیں اپنے میری بچی کا خواب تھا وہ میاں نواز شریف صاحب کے بیشتر فنکشن ہم نے ان کے جاتی عمرہ میں جا کے کیے باقی فنکار میرے ساتھ ہیں اور میاں نواز شریف صاحب نے ہاتھ میں مائک پکڑا ہوا تھا اور انہوں نے بھی لطیفہ سنایا تھا اپنان ہان اس سے اپوزٹ ہے ہمیں لگتا ہی نہیں کہ وہ ہمیں جانتا ہے اسلام علیکم ویوورز امید آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے ویوورز پنجاب کے تھیٹرز جو ہیں وہ بندش کی وجہ سے جو تھیٹر میں کام کرنے والے لوگ ہیں وہ کافی زیادہ مالی مشکلات کا شکار ہیں پچھلے دنوں آلیا چودری کی حالتظار پر مبنی آپ نے رپورٹ اس چینل کے توسط سے دیکھی اور اب نسیم ویکی صاحب جو ہیں وہ بھی تھیٹر کی بندش کی وجہ سے کافی زیادہ پریشان ہیں کیا پریشانی ان کو لاحق ہے آئیے نسیم ویکی صاحب صاحب سے ہی جانتے ہیں اسلام علیکم سر پنجاب کے تھیٹرز تو مارچ سے بند ہیں تو آپ لوگ کیا اس وقت پلان کر رہے ہیں کیا فردر پلان ہے آپ وزیرالہ ہاؤس بھوکڑ تالی کیمپ لگا رہے ہیں وہ کیسے سناولہ صاحب نے دیکھی اپنا وہ ایک بنایا گلایا وہ ہی ہمیں بتائیں کہ جب اگلی میٹنگ ہوگی انہوں نے کیا سوچا کیسے کرنا ہے اس کے تحت پھر چلیں گے انشاءاللہ آپ ایک سینئر آٹس ہیں نو ڈاؤٹ پھر بھی تھیٹر کی بندش کی وجہ سے کوئی نہ کوئی افیکٹ گوئے ہوں گے تو کس حد تک آپ متاثر ہوئے ہیں تھیٹر کی بندش سے متاثر تو بہت چھوٹا لفظ ہے مطلب آپ تو جو حالت ہو گئی ہے لوگوں کی ایکٹروں کی اس میں بہت زیادہ اموات بھی ہو رہی ہیں بہت زیادہ لوگ مر بھی رہے ہیں بہت سارے گھروں میں بھوک ناچ بھی رہی ہے اور لوگ جو ہیں وہ اپنی عزت سے کہیں نیچے جا کے مطلب وقت جو ہے وہ اپنا گزار رہے ہیں جیسا کہ اپنا عالیہ چودری آپ کو پتا ہے تو یہ ایک چھوٹی اگزامپل ہے اس سے زیادہ لوگ کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو چیزیں نہیں بتا رہے ہیں جو بہت زیادہ قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں اچھا سر کتنا آپ آپ بتا رہے تھے میں نے کوئی گھر چینج کیا وہ ایک بندے کی ہوتی ہے نا کوائش کے پوری زندگی میں ایک چھت بناؤں بچوں کی تو اس تھیٹر کی بنجس کی وجہ سے سنا ہے آپ لوگ نے بھی یعنی کہ نسیم ویکی صاحب نے بھی گھر چینج کر لی ہے نہیں میں نے اپنا گھر بنایا تھا الحمدللہ میرے پاس میرا گھر ہے تو اس کے علاوہ بھی مطلب اللہ پاک نے بڑا کرم کیا ہوا ہے مطلب حالات اچھے ہیں یہ نہیں کہ میں کوئی رونے والی بات نہیں کر رہا کوئی ڈیسارڈ ہونے والی بات نہیں کر رہا ہاں یہ بات میں ضرور کر رہا ہوں کہ اب اگلا مرحلہ جو گزارنا ہے نا اس کو گزارنے کے لیے کام تو ہے کوئی نہیں چیزیں بیچنی پڑ رہی ہیں ایک گھر اپنا آئیڈیل گھر بنایا تھا سخی سرور صاحب کے ساتھ مل کر کے تو انہوں نے بھی آکے کرونا میں کہا جی کہ آپ ہمیں پیسے دیں تو ہر چیز میں نے بڑے پیار سے اپنے بچے کے لیے اس کا نام بھی وہاں میں نے نور پیلس لکھوایا تو وہاں جائیں گے شفٹ ہوں گے میری بچی کا خواب تھا وہ تو انہوں نے بھی اس بات کو کہا جی کہ آپ اس گھر سے نکل لیں پیسے لے لیں اپنے اب ان سے اپنے پیسے لے کر گزارا بھی کرنا تو گھر ان کو دے دیا ماضی میں بھی حکومتیں آپ نے دیکھی ہیں ایسی حکومت دیکھی ہے ماضی میں کبھی آپ نے نہیں جی کبھی نہیں دیکھی متاثر ہیں یا پھر کیا کہنا چاہتی متاثر سے بہت زیادہ اگلی سٹیج آ چکی ہے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا یہاں پر میں یہ پارٹی بازی کی بات نہیں کر رہا میں انسانیت کی بات آپ کو سنانے لگا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کے بیشتر فنکشن ہم نے ان کے جاتی عمرہ میں جا کے کیے اور انہوں نے یہ اللہ جانتا ہے مجھے کہا تھا کہ نسیم آؤ تمہیں میں پلیٹ بنا کے دیتا ہوں کہ کھانا میاں صاحب نے میاں صاحب نے اور اس چیز کا گواہ ہمارے سارے ایکٹر ہیں امانہ چاند بھی اس چیز کا گواہ ہے اور اپنا علی رضا ہمارا پڑیوسر آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں تو میں نے میاں صاحب سے کہا ان کا ذاتی فنکشن تھا وہاں پر فیملی کے علاوہ کوئی بندہ اللہ اوڈ نہیں تھا میں اس فیملی کے اندر بیٹھ کے ہوسٹنگ کر رہا تھا باقی فنکار میرے ساتھ تھے اور میاں نواز شریف صاحب نے ہاتھ میں مائک پکڑا ہوا تھا اور انہوں نے بھی لطیفہ سنایا تھا لطیفے سنایا تھے تو سارے فنکار ان کے ساتھ گیٹ ٹو گیتر کر رہے تھے پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے ہاتھ سے پلیٹ بنا کے مجھے دی کہ ادھر آؤ تو میں بتاتا ہوں کیا کیا کھانا ہے کیا کیا چیز سپیشل بنی ہے کھانا کھایا پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ میاں صاحب کچھ دوست ہیں جن کے ساتھ آپ کی تصویریں بنانی ہیں انہوں نے کہا ہاں بناو میں نے میاں صاحب کی تصویریں بنوانی شروع کی میں نے کہا جی ادھر پیچھے دے گا آ رہی ہے ادھر آ جائیں ادھر لائٹ آ رہی ہے ادھر آ جائیں میں جہاں لے کر گیا وہ گئے اور خدا کی قسم مجھے علی رضا نے کہا تھا کہ یار وکی بھائی آپ نے تو میاں صاحب کو بالکل ہی نہ ایک مست ٹیپ سمجھ لیا وہ جدر کر رہے ہیں میں کہا یار میں نے نہیں سمجھ لیا وہ ان کی شخصیت ہے ان کا اچھا پانا ہے کہ میں جو کہہ رہا تھا وہ کر رہے تھے یہ انسانیت کی بات ہوتی ہے امران خان اس سے اپوزٹ ہے ہمیں لگتا ہی نہیں کہ وہ ہمیں جانتا ہے ہمیں لگتا ہی نہیں کہ ہم انہیں اچھے لگتے ہیں خدا کی قسم مجھے لگتا وہ ہمارے سے نفرت کرتا ہے اس کی کوئی ریزن ہوگی اللہ جانے اس کے اندر کوئی دل میں بات ہوگی تو یہ نا ایک مقتصن پیغام دے دی ہیں وزیراعلا پنجاب اور خاص طور پر امران خان صاحب کے نام ان کے لیے کوئی پیغام نہیں ہے نہ ہمارے پاس کوئی ایسی بات ہے نہ ہماری ان کے ساتھ کوئی لڑائی ہے ہم ایک ادنا سے اس ملک کے شہری ہمارا جو رائٹ ہے وہ ہمیں کرنے دیا جائے نہ ہماری مدد کریں نہ ہمارے ساتھ شفقت کا ہاتھ پھیریں نہ ہمیں محبت سے دیکھیں نہ ہمیں کہیں کہ ہم آپ کو جانتے ہیں نہ کہیں ہمیں ہمارا کام کرنے دے جتنی زندگیہ جینے دیں ختم تمام فنکاروں کی بڑی اچھی طرح سے ترجمانی نسیم ویکی صاحب نے کی اور فنکار جس اس وقت جس مشکل کا شکار ہیں وہ آپ نے آلیا چودری کی ریپورٹ سے یہ اندازہ لگا لیا ہوگا امید ہے یہ بھی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا احزار ضرور کیجے گا بہت شکریہ